اسلام علیکم کیا حال چلے خیرگس سے ہیں اچھا یار یہ ایک بچہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلی بات اس کو تو لوز موشن لگ گئے تھے ٹھیک ہے انفیکشن ہو گیا ای ٹی وی جیسے وہ آ جاتی ہے چھوٹے بچوں میں آپ کو پتا ہے اچانک سے لوز موشن لگے اور اس قدر لگے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی دن میں یہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہی ابھی دیکھیں جسٹ یہ سانس لے رہا ہے ہی لینی رہا ہے ابھی میں نے ٹریٹمنٹ کیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں یہ دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا اگر اس کی زندگی ہے تک یہ ضرور صحیح ہوگا اور یہ سروائیو بھی کرے گا تو ہم نے اس کا علاج کیا ہے تو علاج میں اپنے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا ہم نے اس کو ڈریپ لگائی ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ فلود جو ہوتا ہے اس میں ہم نے ایمی وائ کام بی بارہ اور بی کمپلیکس مکس کر کے یہاں پہ لگائی ہے یہاں پہ تھوڑا سے شیو کر کے یہاں پہ ہم نے اس کو ڈریپ لگائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو نمکول دودھ میں ڈال کے جتنا ہو سکے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے گھنٹے گھنٹے بار اس کو ایسا ایسا پلان ہے تاکہ یہ ریکووری کی طرف آئے اور اس طرح کیا ہوگا جیسے جیسے یہ اس کو پیے گا اور یہ میل ہے تو پیے گا تو انشاءاللہ یہ ریکووری کی طرف آئے گا بھی دیکھیں اس کے موشن کافی زیادہ آگے سے بہتر ہے میں نے کپٹا گیا رکھا ہے تو میں اس کو فوراں صاف کر دیتا ہوں اور دوسری چیز آپ نے مکھی نہیں اس کو برانے دینے دیکھیں یہ آج کل مکھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے مکھی نہیں آنے دینی اس کو بالکل کور کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کو پر مکھی نہ آئے اور دوسرا آپ نے اس کو ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے کیارت وغیرہ نکل جاتی ہیں تو وہ جو ہم نے جپ لگائی تھی اس میں ہم نے سیلیویٹ تقریباً آدھا سیسی اور ایک سیسی میں ایمیو آئی کام اور ایک سیسی میں ڈیکسا ہاف سیسی اس میں بی بارہ بی کمپلیکس ایک سیسی یہ دونوں تھے مکس کر کے ہم نے اس کو پانچ سیسی فلوڈ میں لگا دیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ریکووری کی طرف آ جائے گا اور اگر اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا برحال ہماری کام ہے میند کرنا اور عجر دینا اللہ کا کام ہے تو میں نے اس کو دودھ میں اسی کا ماں کا دودھ نکال کے اس میں نمکول مکس کر کے میں نے اس کو پلانا شروع کر دیا تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جلدی ریکووری کر لے گا اور صحیح ہو جائے گا برحال تو دعاوں میں آپ بھی یاد رکھے گا کہ اللہ اس کو صحیح دے